موسیقی نمازکار سواگت ہے آپ سب کا ہمارے خاص کاریکم سروکار میں میں ہوں کووین سچان اور سروکار میں آج بات نئے ٹیکس سسٹم اور خاص طور پر انکم ٹیکس اس ایک فروری کو ویتمنطری نے بجٹ پیش کیا اور اس بجٹ میں انکم ٹیکس کی نئے سلیپ کا اعلان کیا گیا اور کہا جائے کہ اب ٹیکس اگر آپ کو چکھانا ہے اپنی انکم پر تو اس کے لیے آپ کو دو ویوستہوں کا پرافدھان سرکار کی اُر سے کیا گیا ہے ایک جو پرانی ویوستہ چل رہی تھی اس میں تین سلیپ تھے اور اس کے بعد ایک نئی ویوستہ آپ کو دی گئی ہے جس میں چھے سلیپ ہیں یعنی کہ ایک نئی اور ایک پرانی ویوستہ ہے دونوں کا فرق کیا ہے اور دونوں کا مقصد کیا ہے لیکن انکم ٹیکس کے نظریے کو اگر سمجھیں دیش میں آنکھلے کو دیکھیں تو بے حد میں کہوں کہ نگیتیو ہے نکاراتمک دیکھتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ انیس سو سے اور دو ہزار بیس کے آنکھلوں کو دیکھیں گے جو انکم ٹیکس دینے والے لوگوں کی سنکھیا ہے اس میں بہتری ضرور ہوئی ہے لیکن واقعہ ابھی بھی کل جنسنکھیا کا یا جو جن کی آئے ہوتی ہے اس کا محض چار فیزدی سے کم دیکھتا ہے آج کے دور میں اگر 2018-19 سرکاریاں کو دیکھیں تو قریب قریب ساڑھے آٹھ کروڑ کے آسپاس جو تھے وہ ٹیکس پیئر کی سنکھیا اور اب نئی سلاپ کے بعد اس میں سے کتنے لوگ جڑیں گے یا کم ہوں گے یہ بھی دیکھنا اہم ہے اور ساتھی ساتھ اس سے جو کلیکشن ہوتا ہے وہ آکڑا بھی چونک آنے والا ہے تو سمجھیں گے کہ پرانی ورستہ جو انکم ٹیکس کی ہے وہ کیا تھی اس میں بدلاؤ کی کتنی ضرورت نئے ٹیکس لیپ کے بعد انڈیویزل یعنی کی وقت کے اس طرح پر کتنا فائدہ یا نقصان آرت ورستہ اور دیش کو اس سے کس طرح کا فائدہ یا نقصان اور آگے کیا ہم دوسرے ورست دیشوں کی طرح بڑھتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اگر اسی ٹیکس سسٹم کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے یا اس کو اور ہم زیادہ ویاپا کرنے کی کوشش کریں گے یہ کئی سوال ہیں جو اگلی گھنٹے میں سمجھیں گے اپنے خاص ممہانوں کے ذریعے ہمارے ساتھ چار بہت خاص ممہان ہیں اسٹوڈیو میں جہنداز گپتہ ہمارے ساتھ ہے سر بہت زیادہ سواغت فارم سیکیٹری اکنومک ایڈوائزر کاؤنسل پرائم منسٹر آف انڈیا میں آپ رہے ہیں سر بہت زیادہ سواغت آپ کا ہمارے ساتھ دوسرے خاص ممہان کپل مطل ہیں ٹیکس ایکسپرٹ ہیں آپ کا سواغت ہے کپل ڈی ایس سکسینہ صاحب ہیں گھدان مکہ آئے کا رائط گورنمنٹ آف انڈیا بہت زیادہ سواغت سار آپ کا اور سنیل گھر صاحب ہیں ٹیکس ایکسپرٹ آپ کا سواغت ہے سنیل جی شروعات میں کرنا چاہوں گا ایک رییکشن کے ساتھ سب سے جہندسل شروعات آپ سے ہی کی ٹیکس سسٹم پہلے کہا گیا کہ آسان بنایا جا رہا ہے تین سلیب دیئے گئے اور اب اس بار کے بجٹ میں تین کے بجائے چھے سلیب اور کافی کچھ بدلاؤں کی بات کیسے دیکھتے ہیں اس قدم کو دیکھئے اس میں ایک لانگ ٹرن پلاننگ کی بات ہے سرکار کے نظریے میں یہ تدھک جو ایکزیمشنز کا ابھی ستر کے قریب ایکزیمشنز اس بجٹ میں جو نئے ٹیکس ریجیم کی بات ہوئی ہے اس میں ان کو ہٹانے کی بات ہوئی ہے تو یہ ایک سرلیکرن کی پرتھا ہے جو جس کا پہلا قدم لیا گیا ہے آنے والے سالوں میں اس کو اور آگے بڑھایا جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پرانی جو پرکریہ ہے اور سسٹم ہے اس کو بھی چالو رکھا گیا ہے چونکہ بہت سارے جو ٹیکس پیئرز ہیں کرداتا وہ اپنا ٹیکس پلاننگ کر چکے ہوں گے لانگ ٹرم جیسے کسی نے مان لیا مکان کے لیے لون لیا ہے تو اس کا وہ سیٹ آف لیتے ہیں اور پرویڈن فنڈ میں کٹوٹی کرواتے ہیں ہیلتھ انشورنس کا پریمیوم کٹواتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ گنجائش چھوڑی گئی ہے کہ وہ پرانے سسٹم کے انسار بھی ٹیکس دے سکتے ہیں لیکن جو نئی پیڑھی ہے جو ابھی ورک فورس میں جو یوگدان کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے ایک دوسرا راستہ ہے کہ وہ اس میں ایکزیمشن نہ لے کر سیدھے کم در پر ٹیکس پے کریں اور ان کے ہاتھ میں ڈیسپوزبل انکم زیادہ رہے گا جسے کی ڈیمانڈ کو بوسٹ ملے گا سکسینہ صاحب آپ کے نظریہ اس سسٹم اگر جو بدلتا ہوا دیکھ رہا ہے جس کا اجزیز ہے یہ انسر کر رہے ہیں کہ ہم نئے ستیج یا نئے لیول پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی شروعات کے طور سے دیکھتے ہیں ہاں اس کی ایک شروعات کی گئی ہے اور یہ ایک اچھا پریاس ہے لیکن میں ایک چیز میں جوڑنا چاہوں گا جو یہ اگزیمشن تھے جو کی انڈیویجولز کو ملتے تھے اور موسٹلی ان کا بینیفیٹ جو چھوٹے ٹیکس پیرز ہوتے ہیں جن کی مارجنری ٹیکسیبل ہوتی ہے یا سمجھ لیجے لاکھ دو لاکھ تک یا پچاس آر تک ٹیکس دیتے ہیں یہ ان کے لیے تھے اور ان کا ایک سوشل پرپس تھا جیسے ایٹی سی میں ڈیڈکشن تھا انشورنس کے لیے اور جی پی ایف میں پیسہ ڈالنے کے لیے اور جیسے جین صاحب نے بتایا کہ جو ہاؤس پرپرٹی کی انکم ہے اس پہ آپ ٹیکس دیتے تھے تو اس پہ دو لاکھ روپے کا ڈیڈکشن تھا تو اس کا سوشل پرپس یہ تھا کہ سرکار یہ چاہتی تھی کہ جیسے آپ کی پرپر انشورنس ہو پرپر سیونگز ہو آپ کے پاس پرپر گھر ہو تو جس دن آپ مطلب اپنی نوکری چھوڑیں گے یا آپ اتنے بڑھے ہو جائیں گے کہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے تو آپ جو ہیں وہ آسانی سے آگے کا جیون بیتیت کر سکتے ہیں تو میں اس ویوستہ سے سہمت تو ہوں لیکن میں یہ سجھاؤ دینا چاہوں گا کہ ایک omnibus ٹائپ کا ڈیڈکشن ایسے پرپس کے لیے continue کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو انہوں نے دونوں ویوستہیں رکھی ہیں تو کچھ لگتا ہے کہ جیسے ایک experiment ٹائپ ہے سرکار یہ دیکھنا چاہے گی کہ یہ کتنا popular ہے کتنا socially acceptable ہے اس کا revenue impact کیا ہے جو نئی ویوستہ کا ہے یہ تو اس نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو میں یہ چاہوں گا کہ جو یہ socially جو سمجھ لیجے beneficial ہیں اور سرکار کے لیے بھی یہ beneficial ہیں کیونکہ جیسے جو small savings ہوتی ہیں جو gpf وغیرہ میں savings ہیں یہ long term تک سرکار کے پاس رہتی ہیں تو یہ اس سے جو ہے سرکار اپنا investment کرتی ہے low cost funds ان کو ملتے رہتے ہیں اور assured ہوتا ہے کہ ہر آدمی جیسے ڈیڑھ لاکھ روپے کا investment کرے گا ایٹ ٹی سی میں deduction لینے کے لیے تو ان سب سے جو ہے ایک بار اس پہ جب نئی ویوستہ چالو ہو تو ایک بار ان کو جو ہے assess کرنا چاہیے کہ جو نئی ویوستہ ہے اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے شروعات نہیں کیونکہ سورین صاحب تھوڑا سا مندرشکوں کے نظریے سے چاہوں کہ آپ یہ بھی سمجھا ہے کہ پرانی ویوستہ کیا ہے collection کیا ہے deduction کے لیے options کتنے ہیں اور نئی ویوستہ میں کیا basic فرق ہے دیکھو کبندر جی ابھی ہمارے پر جو ویوستہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ چار لاکھ پچھتہ جار روپے تک کی چھوٹ لے سکتے ہیں آپ ڈیڑھ لاکھ ایٹی سی میں چلے جائیے پچاس جار روپے ایٹی سی سی ڈی این پی ایس میں چلے جائیے دو لاکھ روپے کی آپ چھوٹ لے لیجیے ہاؤسنگ لون کے بیاج کی پچیز جار روپے کا میڈی کلیم لے لیجیے پچاس جار روپے کا اپنے پیرنٹس کا میڈی کلیم لے لیجیے اور پچاس جار روپے کی سٹنڈر ڈیڈکشن تو پانچ لاک پچیز جار ہوتا ہے میں مان کے جاتا ہوں کہ سٹنڈر ڈیڈکشن اور میڈی کلیم پیرنٹس کا ایک تو چار لاکھ پچھتیز جار روپے کی آپ چھوٹ لے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نو لاکھ پچھتیز جار تک کماتے ہیں اور چار لاکھ پچھتیز جار کی چھوٹ دے لیتے ہیں تو آپ کا ٹیکس جیرو بنتا ہے ہم نئے اوپرانے کو کمپیر کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کی ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کی انکم ہے نئے اس لیے میں آپ ٹیکس دیتے ہیں ساڑھے سہتیز جار روپے کا ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا لیکن اگر آپ سوال لاکھ کی چھوٹ بھی لے لیتے ہیں تو آپ کو ٹیکس جیرو ہو جاتا ہے تو ساڑھے سہتیز جار روپے کی انکم آپ کماتے ہیں تو ابھی جو نیا ٹیکس آتا ہے وہ پچھتیز جار پلس سہس لیکن اگر ایک لاکھ ستاسی بھی جار پانسو کی آپ چھوٹ لے رہے تھے چار لاکھ پچھتے جار روپے میں تو آپ ایٹ پار آتے ہیں اگر آپ اس سے جاڑا چھوٹ لیں گے تو آپ نقصان میں چلے جائیں گے پندرہ لاکھ تک کیلئے سرکاری ہے پندرہ لاکھ کی کیا پوزیشن ہے پندرہ لاکھ کی کی پوزیشن ہے کہ نئے سلیب میں ٹیکس مہنے کا ایک لاکھ پچھے نویہ روپے ہیں اور اگر آپ سوال دو لاکھ کی چھوٹ لے لیتے ہیں چار 75 میں سے تو آپ ایٹ پارے جائیں گے اگر اس سے جاتے چھوٹ آپ لے سکتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو جائے گا میں دوسری بات پہ آتا ہوں جہاں تک سیلیڈ ایمپلوئی کا سوال ہے دیکھیں آپ سیلیڈ ایمپلوئیز کو اپ ایک سٹینڈر ڈیکشن دیتے ہیں پلس وہ جہاں بھی کام کرتا ہے یا تو اس کا پی ایف کرتا ہے یا وہ این پی ایس میں جاتا ہے جب آپ پی ایف اور این پی ایس میں جاتے ہیں تو it is not a forced investment یہ تو آپ کے لئے ایک سہولیت ہے وہ آپ بائی ڈیفولٹ آپ کرتے ہیں آپ کو ایچ آری بھی ملتا ہے آپ ایچ آری کی چھوٹی آپ نے منا کر دیا آپ نے سٹینڈر ڈیکشن ہی منا کر دیا آپ نے ایٹی سی بھی منا کر دیا تو اس کا مطلب کی سیلیڈ ایمپلوئیز کے لئے اس میں آنا بڑا مشکل کام ہوگا کیونکہ وہ جو بائی ڈیفولٹ ان کو سٹینڈر ڈیکشن ملتا ہے یا پی ایف کی چھوٹ ملتی ہے تو پندرہ لاکھ تک تو آپ ویسی ایٹ پارا جائیں گے اگر پندرہ لاکھ کی آپ سیلری مانیں آپ بارے پھرنٹ کا پی ایف مان لیں تو ایک لاکھ ستہی جار پانسو تھی ہو جائے گا تو آپ کو آنے کا فائدہ کیا ہوگا دوسری سمجھیا کیا ہے اس میں کہ آپ کو ہر سال چوز کرنا ہے سیلیڈ ایمپلوئی کو کہ ساب میں یہاں جاؤں یہاں جاؤں یہاں جاؤں یہاں جاؤں تو بڑا کنفیوز رہے گا تیسری بات آپ نے بزنس منٹ میں کیا ہر سال کیوں چوز کرنا ہے آپ کے چوئیس دی ہے کہ آپ ایک سال نئی سلیب میں چلے جائیے اگلی سال آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں مجھو نئی سلیب نہیں پرانے میں فائدہ تھا پرانے میں جا سکتے ہیں آپ کو ترن آلاود ہے لیکن بزنس انکم میں آپ نے کیا کر دیا کہ آپ نے کہا اگر ایک بار آپ آگئے اس لیب میں تو آپ واپس نہیں جا سکتے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کل کو کوئی ڈریکشن لینی ہو کوئی چھوٹ لینی ہو کوئی ایکجمشن لینی ہو تو آپ کو نہیں ملیں گی جہاں تک سوال بزنس اگر کلاس کو آپ جوڑنا کی بزنس آپ کا کوئی ہے یعنی کہ میں سیلویڈ بھی ہوں کوئی میرا بزنس انکم ہے اگر آپ کی بزنس انکم ہے سر کوئی بھی مالو آپ سیلویڈ کی آپ کنسلٹینٹ ہے فور ایک جام انویشن کر دی تو آپ اسے میں واپس نہیں جا سکتے ہیں یہ کنڈیشن ہے اس میں آپ نیو پلان پہ ہی رہیں گے آپ کو نئے پلان میں رہنا پڑے گا جہاں تک سوال کہتی ہے صاحب ہم نے اگجمشن اور ڈیڈیکشن کو ختم کر دیا دیکھئے اس میں تھوڑا سا کنٹا ڈکشن ہے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نئی ڈیڈیکشن کو نہیں دے رہے اسی بجٹ میں آپ آپ نے ایٹی ایے کی ڈیڈیکشن کو بڑھا دیا نئی ہاؤسنگ لون کے لیے دیکھیں یہ ڈیڈیکشن اور اگجمشن کا بھی ایک پرپج ہوتا ہے جیسے سکسے سامنے کا انویشن ہمیشہ فورس نہیں ہوتی کئی وقت فورس انویشن ہوتی بھی ہے سر تو وہ بہوشے کے لیے کام آتی ہے ریٹائیمنٹ پلاننگ کو سوشل سیکیورٹی کا کام کرتی ہے کشن کا کام کرتی ہے آپ ڈیڈیکشن آپ نے سٹارٹ اپ کو ڈیڈیکشن دی ہے تو پرپج ہے سٹارٹ اپ کو بڑھانا ہے ایٹی آئی اسی میں آپ نے چھوٹ اسی بچے نے بڑھائی ہے نا آپ نے آپ نے کہا کہ کسی دس میں سے آپ تین سال کو لے لیجیے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ساری اگجمشن یا ڈیڈیکشن گلت ہیں وہ بھی میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں ہاں ایک نیا سسٹم سرکار نے دیا ہے پر یہ سسٹم پہلے آپ نے کورپیٹ میں بھی دیا تھا ستمبر دو جنیس میں آپ ٹیکسیشن امینمنٹ بھی لائے تھے وہاں آپ نے کہا آپ پچیس تیس کے دو سلے میں آپ پندرہ بائیس میں آ جائیے جی آپ نے اس کے سیم سسٹم کو انڈیجویل میں کو لگانی کی کوشش کی ہے پر مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جڑا فروٹفل نہیں ہوگا اور ایک اور جب یہ آپ نے شروعات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ ٹوٹل جو ہماری ریٹنس ہیں کوئی ایٹ پوائنٹ فور سکس لیک کروڑ ہے آپ کو جان کا شہر ہوگا اس میں فٹی پرسنٹ ایسی ہیں جس میں ٹیکس آتا ہی نہیں ہے کوئی تو وہ تو نہ ڈائک ہے نہ ڈائک ہے اب ہم کہیں کہ ڈاٹا دے دیں کہ پچار فرنڈ نئے ریجم میں آگئے تو یہ مسلیڈنگ ڈاٹا ہوگا تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ جیسے میں آپ کو ڈاٹا ہی سمجھایا کہ ابھی جو لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے جو پلانڈنگ کر رکھی ہے سر وہ اگلے پندرے سالوں کے لئے دس سالوں کے لئے رکھ کر رکھی آپ نے سکنیا سمجھتی یوزہ کھول رکھی ہے یا آپ نے پی پی ایف کھول رکھا وہ پندرے پندرے سال کے لوکن پی رہنے ہیں تو لوگ اس میں سے کیسے واپس آئیں گے یہ ابھی وچارڈی اپریشن ہے تو ابھی کریں کہ جو دوزہ سترہ اٹھا رہے کے آقلے ہیں چار لاکھ انیس زار کروڑ کا جو پرسنل الکم ٹیکس کالیکشن ہوا اس میں اس سے میجر جو پارٹ تھا وہ پچیس سے تیس پسنل ہوگا تھا اگر ہم سلاپ دیکھتے ہیں کہ پانچ لاکھ سے ریٹرن کتنی ہیں دس لاکھ سے اوپر کتنی ہیں تو آپ دیکھیں گے جو میکسیم ریٹرن فائل ہوتی ہیں وہ پانچ لاکھ سے کم بھی فائل ہوتی ہیں جو گرد صاحب نے کہا میں تھوڑا سا اس کو اور چاہوں گا کہ آسان شبدوں میں اگر آپ سمجھا پائیں کہ آپشنز دو ہیں میں درشکوں کو بتا دوں کہ سرکار نے دونوں آپشن کھلے رکھے ہیں کہ آپ پرانے سلاپ کے ساتھ دیا سکتے ہیں اور نئے جو سلاپ سسٹم اس کو بھی اپنا سکتے ہیں اسی لئے یہ دونوں وکلپوں پر ہم چرچا کریں گے دونوں وکلپوں میں بیسک فرق وہ ڈیڈیکشن کا ہے جن کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے پرستاو کیا گیا ہے موٹیو پہلے میں اگر بات کریں جو پرانے سلاپ ہیں اس کا موٹیو کیا تھا اس کا ایمپیکٹ کیا ہو رہا تھا اور نئے اگر ختم کرتے ہیں اس کا موٹیو کیا رکھتا ہے دیکھیں پہلی بات میں کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کئی بھی دونوں میں سے کسی بھی سلاپ کو ختم نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ نے سبھی انڈیویزویل کو ایک آپشن دیا ہے کہ اگر آپ زیادہ پین نہیں لینا چاہتے زیادہ کیلکولیشن نہیں کرنا چاہتے آپ صرف سیمپل ٹیکس سٹکچر میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک نئے آپشن دیا ہے جہاں پہ آپ سیمپل طریقے سے اپنی آئے کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ کی کیا لائیبلیٹیز ہیں اس کے اکارڈنگ پے کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے ہم بار بار سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے کوئی بینیفیٹ نہیں دیا گورنمنٹ کی انٹینشن کلیر ہے کہ وہ زیادہ ٹیکس میں بینیفیٹ نہیں دینا چاہتے ہیں اس کو سیمپل سٹکچر بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سٹکچر میں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ پرانے والے میں جا رہے ہیں اگر گورنمنٹ نے یہ کیا ہوتا کہ پرانے والا ختم کر دیا ہوتا تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ گورنمنٹ نے گلت کیا ہے لیکن یہاں گورنمنٹ نے بہت ہی اچھا سٹیپ لیا ہے اگر آپ لانگ ٹم کے وزن سے دیکھیں گے تو آپ کو نئے والے سلام میں کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے موگ کرنا پڑے گا ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ آج کی ریٹ میں اگر آپ دیکھیں گے ہم بہت ساری انویسمنٹ ایک سیلریٹ کلاس جس کی انکم سات لاغ یا پانچ لاغ ہے اور ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ڈیڑھ لاغ روپے ایٹی سی میں انویسٹ کر دے گا پچاس ازار وہ نپس میں ڈال دے گا آپ سوچیں گھر کیسے چلائے گا آج کی ریٹ میں ان سیلریٹ کلاس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کیسے یہ انویسمنٹ کو پورا کریں کیسے ٹیکس کا بینیفٹ لیں اسی دوران ان کو بہت ساری ایسی پلاننگ کرنی پڑتی ہیں جو میں کہنا نہیں چاہوں گا لیکن گلت ہو جاتی ہیں جس وجہ سے انہیں بعد میں اسیسمنٹ کے ٹائم پر یا اس ٹائم پر بہت سارے ٹیکسز یا جرمانہ ان کو دینا پڑتا ہے تو گورنمنٹ نے پلاننگ بہت اچھی کری ہے سائیڈ بے سائیڈ آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ان کو کیش میں بینیفٹ دینے کے لیے آپ کا جو ڈیویڈنٹ آپ کو ملتا تھا وہ بھی اس پر ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیشن ٹیکس ہٹا دیا ہے ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیشن ٹیکس ہٹانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک 22% پر ٹیکس ہوتا تھا آپ کے ہاتھ میں اگر 100 روپے ڈیویڈنڈ آنا ہے تو کٹ پٹا کے آپ کو 80 روپے یا 82 روپے یا 78 روپے ملتا تھا اب کیا ہوگا آپ کو 100 روپے ملے گا اگر آپ 5% والے سائیڈ میں تو آپ کا جو 22% کٹ جاتا تھا اب وہ صرف 5% کٹے گا جو آپ کا 10% کے سائیڈ میں اس کا 22 کا ابھی بھی اس کو 12% کا بینیفٹ ہوگا تو ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بینیفٹ گورنمنٹ نے ساتھ ہی ساتھ دینے کی کوشش بھی کی ہے تو اگر ہم دونوں ٹیکس لیب کی بات کریں تو دونوں ٹیکس لیب اپنی اپنی جنگیں بہت بینیفیشل ہیں پورانے ٹیکس ٹیکچر میں جو آلیڈی بہت ساری انویسمنٹ پلان کر چکے ہیں گھر لینا چاہتے ہیں وغیرہ تو ان کے لئے بہت سارے آپشنز ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جن کی بزنس انکم بھی ہے دیکھیں جب آپ کی بزنس انکم ہوتی ہے تو آپ کے پاس بہت سارے اور اپشنز ہوتے ہیں جہاں سے آپ ٹیکس پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک انڈیویزل کے پاس صرف ایک ہی اپشن ہوتا ہے کہ یا تو وہ انویسمنٹ کر لے یا پھر وہ اٹی سی میں کر لے یا وہ ہوملون لے لے ہوملون آپ کو پتائیے کہ اگر آپ کو لینا ہے آج کی ریٹ میں گھر کتنا مہنگا ہے اس سب کی پلاننگ میں انکم ہے اس کو ہمیں کیسے بینیفٹ دینا ہے ساتھ میں سیلری انکم بھی ہے یا پھر انڈیویزل ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی انڈیویزل ہے تو اس کو آپشن دے دیے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ آج تک جو انویسمنٹ کرتے آ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ آپ کی کل سے بند ہو جانے والی ہے ایسا بالکل نہیں ہے انہوں نے سیتا رمن جی نے بجٹ کے بعد پریس کانفرن میں بھی کہا تھا یہ بجٹ لانگ ٹرم وزن سے دیکھا جانا چاہیے جس میں میرے ابھی اور بہت سارے پرستاو لانے ہیں جن کو پلان میں رکھتے ہوئے یہ سارے چینجز کیے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ ایک اور چیز سمجھے گا ٹیکس لگا دینے سے یا نہیں لگا دینے سے ایک نومی میں بینیفٹ نہیں ہونے والا ہے ایک نومی میں بینیفٹ ہونے والا ہے اس کو سرل بنانے سے جتنا آپ اس کو سرل بنا دیں گے عام آدمی کے لئے اتنا وہ بینیفٹ اس سے اٹھا پائے گا میں ایک نومی میں پرانگل ہوں گے جو آپ نے کہا کی اور خود فرانس منسٹر نے کہا کہ آسان ہو عام آدمی اس کو پے کر سکے آپ لوگوں کے اگرک صاحب جیسے لوگوں کے ایکسپٹ کی مدد کے بینا لیکن اسی پر میرا سوال سکسینہ صاحب یہ ہے کیا دیش میں جو پبلک ہے اور جو میں کہوں کی سوچ ہے ان کا سوہبہ بھی ایک سوچ پیشنوں کو لے کر ہے کہ اگر دو روپے کہیں بچ رہے ہیں تو اس کے لئے وہ پچیس طرح کا گناہ بھاگ لگا سکتا ہے کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ آسان کر دینے سے اگر اس کو پانچ دس زیادہ روپے کا ایکسٹر ٹیکس دینا پڑے گا تو دینے کو تیار ہوگا سوچوور کرے گا ایک عام پبلک جو انڈیویزل ہے وہ ٹیکس پے کرنے کو لے کر بنسبت اس کے کہ اگر اس کو کہیں زیادہ حساب کرنا ہے میرے خیال سے وہ حساب کرنے کے لئے تیار ہوگا اور یہ جو پرانے جو پرانالی ہے یہ بھی بہت سمپل ہے پہلے یہ جو فارم نمبر ون اور ٹو جو ہوتے تھے یہ آپ اپنے آپ ہی فارم نمبر ون اور ٹو بھر سکتے تھے آج کے دن بھی وہی ہے آپ جو ہے ایزلی اسے بھر سکتے ہیں آن لائن آپ بھریں گے تو اس پہ آپ کا سب آتا جائے گا کہ اتنا میکسیوم ہے اور اتنا ایکچول ہے اتنا اللہابل ہے تو اس میں پرانی پرانالی میں بھی کوئی دکت نہیں ہے بلکہ دکت کچھ اس طرح کی ہو سکتی ہے جس کے لئے لوگوں کو ٹیکس پرٹ کے پاس جانا پڑے گا یہ پوچھنے کے لئے کہ ہم نئے میں رہیں کی پرانے میں رہیں یہ ایک دکت والا سوال ہے کیونکہ نئی پرانالی ابھی ہی لاغو ہوئی ہے تو سب لوگ اس سے اتنے اچھے سے واقف نہیں ہیں تو اس کے لئے ضرور ٹیکس پرٹ کے پاس جانا پڑے گا لیکن پرانی پرانالی میں وہ لوگ بھرتے آ رہے ہیں آج بھی بھر رہے ہیں کل بھی بھر دیں گے کیونکہ پرانے لوگ لوگ کہتے ہیں کہ پرچیاں رکھنے ہیں آپ کو بیل رکھنے ہیں آپ کو ڈیٹیلز رکھنے ہیں اور نائے میں کچھ نہیں رکھنا آپ کو صرف اپنا جو سب میٹ کرنا ہے کیا آپ کے سلاب میں اور کتنا پر کرنا چاہتے ہیں تو سولیت تو ہے دیکھیں کعویندر جی کچھ چیزیں کہنے میں جتنی اچھی اور سننے میں جتنی اچھی لگتی ہیں واسطہ میں ایسی ہوتی نہیں ہے دیکھیں ایٹی سی کا پرپچ کھالی انویسمنٹ نہیں تھا ایٹی سی میں دو چھوٹ ایسی ہیں جو آپ کو ایکسپینڈیچر کے لیے ملتی ہیں آپ ٹویشن فیس کی چھوٹ لیتے ہیں اور آپ ہاؤسنگ لون کی ری پیمنٹ کی چھوٹ بھی آپ کو ملتی ہے وہ بھی ایک شوشل سیکیورٹی کا پارٹ ہے دوسرا بات جو سرکار کہتی ہے کہ ہم فورسٹ انویسمنٹ کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں سر آپ مجھے بتائیے آپ کا اگر سیلری پندہ جار روپے تک ہے تو منڈیٹری آپ کو پی ایف کٹوانا منڈیٹری ہے نا کہ آپ کو پی ایف کٹوانا ہی پڑے گا اس کو کٹنا پڑے گا اس کے بعد آپشنل ہے یعنی چھوٹے انفلوجی کو آپ بائی ڈیفولٹ پی ایف کٹ رہے ہیں کیونکہ اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی سیشل سیکیورٹی کی جوڑتا ہے آپ میڈی کلیم پہ اگر پچیزہ کی چھوٹ دے رہے ہیں تو آپ ایک ہیلتھ میشن کو پورا بھی تو کر رہے تھے نا تو دونوں کو ہمیں بائی اس کے کنٹرسٹ بائی اس کے جو بینیفٹس ہیں جو سائیڈ بینیفٹس ہیں ان کو بھی دھیان بیکھنا پڑے گا اور جہاں تک سیمکلیفیکشن کی بات ہے سار پہلے تین سیلیب تھے آپ نے چھیک کر دیئے یہ سیمکلیفیکشن کہاں ہوا آپ کو ڈائی ڈائی لائگ روپے پہ آپ نے سیلیب دینے کوشش کی ہے اس کو پانچ پانچ لاگ ہوئی دے سکتے تھے یا پانچ سے پہلے کیا تھا پانچ بیس اور تیس آپ ایک دس پڑ کا سیلیب بیچ میں لی آتے دیکھوں یہ کہہ رہا ہے کہ اسی ہے کی پشتر ہے ڈی ہے سی ہے اے ہے ای ہے یہ آپ سے پوچھنے کے بجائے بہتر ہے کہ کر داتا سویم بھر دے نہیں نہیں ہم تو چاہتے ہیں خود بھرے لیکن سار جس دیش میں لوگوں کو یہ بتانا پڑے کہ ہیلمٹ پینلیس سے جھوڑے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا آپ سوچتے ہیں کہ کر داتا کر داتا ساری چھوٹوں کو لینے کے بعد میں آن لائن فائل کرنے کے بعد میں جو سمپل سسٹم تھا جو بیچ سال سے جس کے لئے ایک چونٹ ہو چکا تھا جس کے لئے پریچیت ہو چکا تھا ایک نئی سسٹم کو اٹاپٹ کر لے گا سر دیکھیں آپ نے کوپیٹ سیکٹر کے لیے دیا وہاں پہ بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں آپ نے اچھا کیا میں اس کا ویرود ہی نہیں ہوں میں اس کا ویرود نہیں کر رہا پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اٹ وٹ کاسٹ آپ سوچیں اس کا منٹل ایفیکٹس کتنے ہیں اس کے شوشل ایفیکٹس کیا ہیں آپ کو اس کی کیلپلیشن جنور کرنی چاہیے دی اور دوسری بات جیسے میں آپ کو آگڑے دیئے تھے جیسے پندرہ لاکھ روپے تک والے کو تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا اگر پندرہ لاکھ روپے تک تو اس نے فائدہ کہاں ہو رہا ہے آپ لائے تو انہی کے لئے بڑے لوگوں نے تھوڑا رہا ہے وہ اصلی فائدہ تو بائی ڈیفالٹ ان کو ہو گیا جو 42% کے سلیپ پہ آ رہے ہیں ان کو تو فائدہ ہو جائے گا لاکھ سوال لاکھ روپے کا لیکن جیسے میں نے آخرے بتایا آپ کو کہ جس کا ٹیکس آ رہا ہے ساڑھے ساتھ لاوالے کو تو نقصان ہو گیا اس کو تو فائدہ ہونے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ساڑھے سیتیززار میں تیکس ہوتے نہ پڑ جائے گا اس کو تو اگر نئے سلیپ میں جائے گا رہا در یہ ہے کہ ایک لاکھ پچیہ کی چھوٹ دے لے ایک لاکھ پچیہ کی نمیسٹمنٹ تو پی اکھ میں اور سٹینڈ ایڈکشن ملی جاتی ہے آپ کریں کہ کرداتا جو ہے زیادہ ترجستان کیا ہے وہ پرانے سلیپ پر ہی سٹک کرے گی لیکن سرکار کی اور سے بیان آ رہے ہیں اور ادھکاریوں کے اور سے بیان آئے کہ ساٹھ سے پینسٹ فیز نہیں کر داتا جو سوچ کر رہے ہیں نئے والے کی طرح سر میں نے بھی آپ کو ایک جمپل دیا سلیڈ ایڈ ایڈکشن کی کیس میں جائیے سر سلیڈ ایڈ ایڈ ایڈکشن ملتی ہے سر ایچ آرے ملتا ہے سر اس کو اس کو آلاؤنسز ملتے ہیں سر اور وہ اس کو پی ایف کرتا ہے اگر ہم چاروں چیزوں کو لے لیں گے تو یہی دو لاکھ بیٹھ جاتا ہے سر اس کا تو اس کو دس لاکھ تک بھی فائدہ نہیں ہوا اور سوا دو لاکھ پہ ایٹ پار آ رہا ہے پندر لاکھ پہ جا کے اگر سوا دو لاکھ پہ آپ بچا رہے ہیں تو پندر لاکھ پہ نئے سسٹم میں اور پرانے سسٹم میں ٹیکس برابر آتا ہے میں نے بری سمپل کالکولیشن کی ہے ساڑھے سات لاکھ کا مطلب سوا لاکھ دس لاکھ کا مطلب ایک لاکھ ستہیہ پانسو اور پندر لاکھ کا مطلب سوا دو لاکھ جو کلکولیشن آیا بھی ہے اگر آپ کو بھی کردہ دے سکتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں اس سے زیادہ بچا رہا ہوں تو پرانہ ٹھیک ہے اس سے کم بچا رہا ہوں تو نیا ٹھیک ہے تو سیلن ایمپلوئی کے لیے تو آپ مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے اس کے شرط کرنا جو اٹلی جو پرانے ہیں جو نئے آئیں گے ان کا ٹھیک ہے ایک سسٹم ہے لیکن وہاں بھی شوزل سیکیورٹی بہت جروری ہوتی ہے سر ریٹائرمنٹ کے لیے آپ کو پلان کرنے ہی پڑتا ہے آپ ایک طرف تو اینپی ایس کو پرموٹ کر رہے ہیں نیشنل پنشن سکیم پر آپ لے کے آئے ابھی تو لے کے آئے ہیں کتنے سال ہوئے ہیں اس کو لائے اور آپ ایک طرف تو اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ نے کہہ دیا آپ اس کی ڈیڈیکشن نہیں دیں گے جس لوگوں نے اینپی ایک آنٹ کھول لیا ساٹھ سال تک کے لیے تو ان کو تو فائدہ ہے نہیں اس کا مطلب آپ نے بیویت پیدا کر دیا کہ سب دیکھو یہ انگر کا گچھا تو لٹکا دیا ہے اب کھا سکتے تو کھالو نہیں کھا سکتے تو کھٹے ہیں لیکن سبزارت تو کھالی کہ دونوں آپ شکلے ہوئے نا سر آپشن کھولنے کی بات نہیں ہے آپ کو جب لگتا ہے کہ میں ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری کو پاؤں گا آپ سوچئے سر اس میں کچھ بینیفیٹ نہیں دیکھ رہا آپ کرے اس کو بینیفیٹ ابھی ایڈ پیجن نیجر نہیں آتا ہم کو میتل صاحب بینیفیٹ کیا کیوں میں میرے جیسے آم جو میں کہوں کی انکم ٹیکس پے کرتے ہیں وہ نئے سسٹم میں سوچ کریں گے تو دیکھیں سوچ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو بینیفیٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ کرک صاحب نے بلکل صحیح کہ کہ جب تک بینیفیٹ نہیں ہوگا سامنے والا سوچ نہیں کرے گا باٹ وہیں آپ کو سبزنا پڑے گا کہ دو ہزار وقت ع Sherlock 2017 موکا ہے کہ وہ اس میں بہت اچھی سوچ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو اس میں بینیفیٹ ہو سکتا ہے یہی میں سنجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہنا ہے کہ فائدہ ہوگا میں ایک first timer ہوں جس کو job ملی ہے اور میں tax pay کرنے کی اس category میں آتا ہوں میں کیوں social security کی وہ تمام tools جو سرکار کی اور سے پنانے سر میں ملتے تھے ان کو چھوڑوں گا اور نئے سلیم میں آنا چاہوں گا دیکھیں جہاں تک social security کی بات ہے اور باقی چیزیں ہیں وہ option ابھی بھی آپ کے پاس رہیں گے ہاں ٹھیک ہے آپ کو اس میں tax exemption نہیں ملے گی آپ جب social security کے پرپس سے کوئی investment کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ link کرنا کہ میں اس سے tax benefit بھی لوں گا وہ صحیح نہیں ہے اس کے لئے ہمیں اب اپنا mind اور اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا کہ ہر جو investment ہے جو آپ ATC میں LIC کرا رہے ہیں کچھ بھی لے رہے ہیں تو اس کا پرپس صرف اور صرف tax saving نہیں ہے ایک طرف اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اپنے social security benefit کے لئے دیکھ رہا ہوں تو دوسری طرف آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جیسے جیسے انڈیا گروہ کر رہا ہے جیسے جیسے ہم ایک developed country کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو ہٹانا پڑے گا اور definitely کہیں نہ کئی government بھی ایسی چیزیں لائے گی ضرور جس میں آپ کو social security benefits ملنے شروع ہوں گے میں نے اس لئے کہاں بیٹر صاحب کیونکہ جو SOCHM اور فکی جیسی سستہ ہیں ان کا ایک سروے آسے حالا کی ساتھ ساتھ پرانا سروے ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ salary class ہے اور جو investment کرتا ہے چاہے ہو medic claim لیتا ہو یا کوئی policy لیتا ہے life insurance کی 37% لوگ صرف اس لئے لیتے ہیں کہ ان کو tax میں benefit ہوگا بلکو صحیح گا سر آپ اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ 37% صرف اس لئے لے رہے ہیں کہ tax میں benefit ہو لیکن کہیں نہ کہیں ان کو جو challenge آتا ہے سر اس 37% کو وہ manage کرنے میں بہت challenge آتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی وہ assessment میں جاتے ہیں تو بہت ساری جنگ ہے تو وہ fake بھی پھائے جاتے ہیں جس وجہ سے ان کو بعد میں بھی بہت taxes pay کرنے پڑتا ہے آپ کے انکم ساڑھے ساتھ لاکھ روپے سال کی ہے اور آپ نے ڈیڑھ لاکھ روپے ایٹی سی میں ڈالنا ہے پلس آپ پچاس ہزار روپے این پیس میں بھی پلان کر رہے ہیں تو آپ کے پاس انہینٹ سیلری کتنی بچی آپ اسے خرج کیسے کر پائیں گے آپ یہ سوچئے کہ آپ نے اپنا ایچ آرے کا بھی benefit لینا ہے آپ نے یہ بھی لینا ہے ہر جنگے آپ کو expenses کرنے پڑیں گے میں اسی سوال کو جو آپ نے جواب دے تھوڑا سا میں ایک عام کرداتا کے لحاظ سے اگر آپ سمجھنا چاہوں کہ میں یہ benefit نہیں لوں میں اس کے لئے pizza کا tax بھی دے دوں اور اس کے بعد مجھے یہی چیزیں اپنے بچت کے پیسے سے خرج کرنی پڑیں کیسے manage کرے گا دیکھیں بچت کے جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی خرج کرنا ہے یا کچھ بھی income generate کرنی ہے تو دیکھیں خرجیں جب آپ کریں گے تو کہیں نہ کہیں taxes تو آئیں گے آئیں گے چاہے وہ direct کے روپ میں ہو یا indirect کے روپ میں ہو وہ تو آپ کو کرنے ہی پڑیں گے جب آپ ایک ایسی country میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو اچھی سڑکے ملیں گی اچھا ساف پانی ملے گا ساف ہوا ملے گی تو آپ کو ایک عرض تو کرنا ہی پڑے گا آپ as an Indian citizen you have to contribute آپ کو اس میں contribution دینا پڑے گا اور اس contribution کا جو آپ cost pay کر رہے ہیں یا جو government نے نیا slab لائے اس میں بہت فرق آئے گا آپ دیکھیں جیسی آپ کی income 5 لاک سے اوپر جاتی تھی آپ 20% کے slab میں آجاتے تھے اور اب آپ صرف 10% کے slab میں آئیں گے تو بینیفٹ ہوگا سر ایسا یہ بینیفٹ نہیں ہوگا ابھی کہے کہ جب تک وہ ڈاٹا آنا شروع نہیں ہوگا آپ دیکھیں گا سیلریڈ ایمپلوئی کو اپنے ایمپلوئیر کو پرہل یا مہیں میں بتانا پڑتا ہے کہ میں کتنی انویسمنٹ کروں گا کتنا ساری چیزیں آگے فیچر میں پلان کروں گا جس سے مجھے پورے سال میں اتنا میرا تیڈیس کٹے آپ کے لئے بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے وہ میکسیمم ایمپلوئی میں کہتا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ ایمپلوئی وہاں پر بہت زیادہ پروژیکشن دیتے ہیں تاکہ انیشیلی ان کا جو تیڈیس ہے کم کٹے لیکن وہ اس کو میچ نہیں کر پاتے وہ اس تک پہنچ نہیں پاتے ہیں اس وجہ سے ان کا تیڈیس لاس میں جب جنوری فروری مار چاہتا ہے تو بہت زیادہ کٹ جاتا ہے چلو میں اس پوائنٹ کو آپ دونوں سے ننگا دیکھیں ایک رییکشن پہلے چاہوں گا جن سار آپ سے کہوں کہ آپ الگ الگ دیشوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں آرتھرک مسئلوں پر کیا دو چیزیں ہیں کیا بھارت میں ڈیریکٹ ٹیکس انکم ٹیکس کا جو سسٹم ہے یا سلایب ہیں وہ ہم ڈیلیویٹ کنٹری کی طرف آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جہاں پر دنیا کے کئی دیشوں میں تمام جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ سائیڈ لائنڈ ہوتے ہیں اور آپ کو ایک گروس جو ٹوٹل میں کہوں کہ سلایبوں اس پر دینا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا پھر باقی جو فیسلٹیز ہیں جس کے لیے انڈویزل سیکیورٹی یا سوشل سیکیورٹی جسے کہا جاتا ہے وہ یہاں پر خود خرج کرتا اور وہاں پر دیش دیکھئے کئی باتیں ہیں انت دیشوں کی اگر بات کی جائے تو بریٹن میں اگر وہاں کا کوئی ناغرک ہے اور اس نے نوکری کی ہے اس نے نیشنل ہیلتھ سرویس میں کانٹریبیوٹ کیا ہے تو اس کا جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے سارے خرچ جو ہیلتھ ریلیٹیڈ ہیں وہ سرکار وحن کرتی ہے این ایچ ایس وحن کرتا ہے یو ایس میں سسٹم الگ ہے وہاں پر پرسنل انشورنس پالیسی لینی پڑتی ہے ہیلتھ کے لیے تو وہاں پر اس کا الگ پر بھائو پڑتا ہے جہاں تک انکم ٹیکس پیمنٹ کا سوال ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے اگزمشنس بہت کم ہیں ویدیش میں حالانکہ ریالٹی سیکٹر جو ہاؤس کا سیکٹر ہے ہاؤسنگ سیکٹر ہے یہ ایک بہت اہم بھومی کا ادا کرتا ہے نیشنل گروتھ میں تو اس میں اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے تو اس کے اگزمشنس دیے جاتے ہیں یو ایس میں بھی دیا جاتا ہے اور ہزمنٹ وائف کے لیے الگ الگ دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی مکان کھریدتے ہیں تو اس طرح کے کئی اس میں ویبھنتائیں ہیں لیکن بائی ان لارج اگر آپ دیکھیں گے انت دیشوں میں اگزمشنس بہت کم ہیں تو ہم اس اور جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے سنیل گرگ جی کی بات سنی کپل جی کی بات سنی دونوں جو پرانالیاں ہیں وہ اوپن ہیں جو ٹیکس پلاننگ کرنا چاہیں گے جو فرض کیجئے کسی کی عمر 35 سے اوپر ہے اور ایک سٹیبلیٹی آ گئی ہے انکم کچھ بڑھا ہے تو اس کی ٹیکس پلاننگ جو ہوگی اور 20-22 سال کے جو یوہاں ہیں جو آ رہے ہیں ابھی اور جن کے لیے سیلری شاید کم ہو چھوٹی ہو اور ان کے لیے وہ سیونگز کرنا مشکل ہو یا اس کا انکلینیشن کم ہو تو الگ الگ ان کے ایسپیریشنز ہیں الگ ان کے پرائیورٹیز ہیں اس حساب سے انہیں چوننا پڑے گا کہ پرانی پرانالی کے انہوں ساتھ ٹیکس کٹوائیں یا نہیں کیا سکسینہ صاحب ایک چیز جو بار بار آ رہی ہے کپھل صاحب اور سنینل صاحب کی بات ہو سکے کہ دونوں ٹیکس پر سوچوور جو بات کر رہے ہیں جو جہن صاحب نے تھوڑا سا باریک لائنوں نے کیچی کہ جو ایک انٹری لیول پر ہے ٹیکس پر ٹیکس سال کا ہے کیونکہ ایک لمبا نمہ آپ کا رہا ہے ٹیکس کلیکشن بڑھانا مقصد آپ دیکھ رہا ہے یا پھر کہا جائے کہ جو پہلے جاناں تک میں مانتا ہوں کہ بچت کے ساتھ سرکار کچھ پیسہ ملتا رہے وہ مقصد تھا ایسا ہے دیکھیں میں بہت ہی آپ کو ایک فرینک بات بتاتا ہوں صرف آٹھ ہزار کرداتا ہیں جو کی نبی پرسنٹ ٹیکس دیتے ہیں آٹھ ہزار کے والے تو یہ جو باقی جو جتنے ہیں جو آٹھ لاکھ کچھ ہزار جو آٹھ کروڑ لوگ ہیں یہ سب تو مطلب ٹیکس جمع کر رہے ہیں چھوٹا موٹا مطلب راشت کے وکاس کے لیے ان کا بھی سمجھ لیجئے ایک صحیح ہو رہا ہے ایٹ پوائنٹ فور سکس کروڑ میں صرف آٹھ ہزار ایسے ہیں جو کی نبی پرسنٹ ٹیکس جمع کر رہے ہیں جی ہاں جیسے مان لیجئے ریلائنس ہے اب یہ دس ہزار کروڑ دے رہا ہے میں رف بتا رہا ہوں سٹیٹ بینک ہے دس ہزار کروڑ دے رہا ہے اب میں مان لیجئے ایک لاکھ روپے دیتا ہوں یا دو لاکھ روپے دیتا ہوں تو میرے جیسے کتنے لوگ ہیں جو دس ہزار کروڑ میں آ جائیں گے مطلب آپ اس کی کلپنا کریے تو ایسے جو ہے بہت بڑے بڑے ٹیکس پیئر ہیں تو یہ جو مطلب ٹیکس کے حساب سے اگر آپ دیکھئے کلیکشن کے حساب سے تو اس ڈیویٹ کا زیادہ مطلب کچھ بیمانی سی ہے مطلب ٹیکس کلیکشن پہ اس کا اتنا ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ مطلب پرابلی جو فائننس منسٹر مہودیہ بات کر رہی تھی ایز آف لیونگ کی وہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھائی جیسے لوگوں کو زیادہ مطلب ماتھا پچچی ٹیکس میں نہ کرنی پڑے جس کے لیے کئی سارے انیشیٹیوز ہیں جیسے یہ اسیسمنٹ ہو رہا ہے دنیا بھر کی مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو کی مطلب اس سے اس کے ریلیٹیڈ ہیں but they are not part of this debate تو یہ جو ہے چیز ہے پلس میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جیسے اگر آپ فائننشل پلاننگ دیکھئے تو پچیس سال میں اگر میں ایک ہزار روپے بچاتا ہوں اور پینتیس سال میں اگر میں دس ہزار روپے بچاتا ہوں تو پرابیلی دونوں برابر برابر ہوتے ہیں کیونکہ اس پہ اتنا زیادہ انٹریسٹ وغیرہ ہو جائے گا اور جہاں تک کی مطلب سیلری ٹیکسپیرز کا سوال ہے تو جیسا گرد صاحب کہہ رہے تھے تو کچھ ڈیڈکشنز تو بھائی ڈیفالٹ ہیں جیسے پچاس ہزار کا آپ کو سٹینڈرڈ ڈیڈکشن آپ کو گھر کہیں لینا ہی پڑے گا تو ایچارے آپ کو کرایا دینا ہی پڑے گا تو ایچارے آپ کو ملے گا ہی ملے گا اور مطلب اس طرح سے اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو مطلب دیکھنا چاہیے کی کتنے لوگ آ رہے ہیں نئے اس میں اور کتنے لوگ نئی پرانالی کو اپنانا چاہ رہے ہیں تو اس حساب سے سرکار کو اگلے سال میں ڈیسائٹ کرنا چاہیے ہم پرانی پرانالی رکھیں گے نئی پرانالی رکھیں گے دونوں پرانالیا ایک ساتھ کنٹینیو کریں گے کچھ ڈیڈکشن ہٹا دیں گے تو ملے گا سنین صاحب جو بات کہیں سرکسینہ صاحب نے کہ آٹھ ہزار لوگ جو ہے نبے فیزدی ٹیکس دے رہے ہیں میں تھوڑا سا اس کو اور آٹھ پرسنٹ کی بات کریں گے آٹھ پرسنٹ آٹھ ہزار تو نہیں میں بتاتا آٹھ ہزاری لوگ ہیں جب میڈم بیتمنتری جی کوپیٹ سیکٹر کی بات کرتی ہیں تو جب ہم پچیس کا سلاحب لائے تھے چار سو کروڑ سے اوپر تو میڈم نا کہتا ہے کہ چھے جار کمیریاں رہ گئی ہیں جو کی سارا کوپیٹ ٹیکس یعنی 92% ٹیکس جو ہے وہ یہ آٹھ پرسنٹ کمنیاں پے کر دیتی ہیں آلموس جو ہماری ٹیکس کی کلیکشن ہے جو اس بار ہم نے بجٹ کو کم کر دیا ہم نے ساڑھے تریر لاک کروڑ کا ٹیکس کلیکشن کا کیا تھا اور ہم نے 11 لاک ستہ کلیکشن کم کر دیا دیکھ جب مودی سرکار آئی تھی تو ہمارے پہ جو ٹیکس کلیکشن تھی آلموس ساڑھے چھ لاک کروڑ تھی اگر ہم سولہ سترہ سترہ اٹھار کی دیکھ ہیں تو ایٹ پوائنٹ سیون لاک کروڑ ہوا سولہ سترہ میں پھر دس پوائنٹ جیرو فور لاک کروڑ ہوا پھر لاشت تیرے پوائنٹ اٹیس نیشن ہے وہاں پھر ٹیکس ٹو جیڈی پی ریشو آلموس پندرہ پرسنٹ ہوتا ہے اچھی بات کیا دیریکٹ ٹیکس کلیکشن مور دن فیپٹی پرسنٹ پہلے ہم انڈریک ٹیکس جیادہ کلیک کرتے تھے اب دیریک ٹیک ٹیک کلیک کر دیں دیکھیں سار اب میں سینیر ٹیجن کی بات کرتا ہوں سینیر ٹیجن کو تین ڈیڈیکشن ایسی ملتی ہیں جو بائی ڈیفول ملتی ہیں ایک ان کو سٹینڈر ڈیڈیکشن ملتی ہے پچاس جار روپے کی پچاس جار روپے کی سینیر ٹی 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 بیلتی نے کہ سار آور ڈیئر کورپریٹ نے سٹرکچر ڈیولپ کر لیا ہے کی اتنا پی ایف کٹا جائے گا یا اتنا نپی تھا ایگری بیلتی کورپریٹ کے لئے آپ لائے اس کو دو سال دیکھتے کہ کتنے کورپریٹ شفت کر رہے بائیس پرنٹ کے سلیب میں وہاں بڑی کنڈیشن ہیں اور ایسا ہوتا جب بھی سار کوئی چیز نہیں آتی ہے سوال اس کو دوڑتا ہوں کیا سسٹم بہتر آپ کو لگتا ہو چاہیے یا سر میں نیریش کمار سی منو جائیس سے ہوں اور جو نیا ٹیک سلب آیا ہے تو سر اس میں جو ہے کی جو ڈھائی لاک سے آی ہے جو اس کی جن سنکھی دیرے دیرے بڑھ موسیقی 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 کیا ہوگا اور کیسے مینج ہوگا جب بھی آپ جس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں یا اپنی سوشل سیکیورٹی بینیفٹس کو دیکھتے ہیں تو اس کو لنک کرنا جو ابھی تک ہمارا مائن سیٹ ہوا ہوئے نا کہ ہم نے جو سوشل سیکیورٹی بینیفٹ لینے ہیں اس کی انویسمنٹ پہ بھی ہم ٹیکس کا بینیفٹ لیں گے اس سے ہمیں بہار آنا پڑے گا سب سے پہلی چیز بہت بہار ضروری ہے کہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کو صرف ٹیکس میں بھی بینیفٹ چاہیے یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ تھا جو ابھی تک آپ کو مل رہا تھا کیونکہ انڈیا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور وہ ابھی دیرے دیرے ڈیولپ کنٹری کی طرح بڑھ رہا ہے کارنٹلی ہم تین ٹریلین ایک نومی پر ہیں اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اب ہمیں اپنا thought process accordingly change کرنا ہے جیسے ویتمنٹری جی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ agriculture کو بڑھاوا دے رہے ہیں solar system کو بڑھاوا دے رہے ہیں technology کو بڑھاوا دے رہے ہیں آپ دیکھیں گے انہوں نے computers technologies وغیرہ کو لے کے بہت سارے measures ایسے دی ہیں تو ہمیں وہ thought process کو adopt کرنا پڑے گا میں آتا ہوں آپ کے ٹیکس بینیفٹ کی طرف جب تک آپ کا ٹیکس سرکچر ساڑھے ساتھ یا پانچ لاک یا آٹھ لاک تک ہے تب تک کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نئے ٹیکس سرکچر میں بینیفٹ لے سکتے ہیں کیونکہ جو investment ابھی تک ہمیں کرنی ہوتی ہے اس ٹیکس بینیفٹ کو achieve کرنے کے لئے وہ بہت زیادہ ہے وہ اس لیول پہ ہو پانا اس سات لاکھ کے آٹھ لاکھ کی انکم پہ ہو پانا بہت مشکل ہے اور کہیں نہ کہیں جیادہ تر ہم جو دیکھتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ کی return file کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں ہے تو ڈیڑھ لاکھ کی ایٹی سی اور وہ پہنچانا بہت مشکل ہے گھر صاحب نے کہا کہ ہمارا پی ایف کرتا ہے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن ان کا جو amount ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے کیونکہ پی ایف اگرہ سب بیسک اگرہ ان پر ڈیل کرتے ہیں تو آپ سمجھئے کہ آپ کو ٹیکس سیکچر میں بینیفٹ ہونے والا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ initial میں آپ کو لگے گا کہ یہ بہت ڈیفکلٹ ہے کہ ہمیں پرانے بہت ڈیزی ہو جائے گا کہ نئے سکچر میں پرانے میں کیا مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ہاؤسنگ فور آل کے لیے جیسے بولتا ہے مجھے ہاؤس بھی لینا ہے تو میں چاہوں گا پرانے ٹیکس سٹکچر میں کیا ہے کہ ہاؤسنگ کا بھی میں چھوٹ لے سکتا تھا پرنسپل ریپییمنٹ کا لے سکتا تھا انٹریسٹ کا لے سکتا تھا بہت نئے ٹیکس سٹکچر میں میں اب کیا کروں گا کہ میں سجھوں گا یا میں ابھی اپنا گھر نہ لوں میں رینٹ پہ رہ لوں یا کسی فلیٹ میں لے لوں تو یہ ہاؤسنگ فور آل جو نئے اسکی میں اس کو کیسے ملے گا اس کے ساتھ میرے دو سوال تھے بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے آپ تینوں لوگوں سر اور شروعات میں کروں گا سختینہ صاحب آپ سے کیونکہ جب ہم پرانے ٹیکس سسٹم کے بینیفٹ کی بات کر رہے ہیں ہاؤسنگ کی بات کی اس کے علاوہ دو سکٹر اور ہیں انڈیا میں جو میڈی کلیم کی بات کریں یا انشورنس سیکٹر کی بات کریں چوانیس ہزار کروڑ کا پچھلے سال کا کاروبار ہوا جو آدھکاری کا آنکھ لیں نہیں ہے حالانکہ یہ اگر ہم نئے سسٹم کو ایمپروو کریں یا نئے سلائب کو ایمپروو کرتے ہیں اور جو ٹیکس پیئر ہے اس کی طرف موو کرتا ہے ستر یا سی یا نبے فیزی تک بھی تو ان سیکٹرز کا خاص طور پر ہاؤسنگ یا انشورنس سیکٹر کا کیا ہوگا اس پر انپیکٹ کیا ہوگا اس پہ دیکھئے شارٹ ٹرم میں انپیکٹ زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ جن لوگوں نے انشورنس لے رکھا ہے وہ لوگ تو انشورنس کانٹینیو کریں گے جنہوں نے گھر لے رکھا ہے وہ اس کا ہاؤس لون دیتے رہیں گے لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے اس پہ تھوڑا بہت فرق پڑے گا یہ گھر لینا یا انشورنس لینا ایک اچھی چیز ہے اور مطلب لوگ جو ہیں آپ کہہ رہے تھے کی فورس لیتے ہیں بٹھوڑا بہت انشورنس ہونا جو ہے اگر آپ دیکھئے تو فائننشل پلاننگ کے حساب سے انشورنس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جیسے مان لیجے ہمارے ڈیپینڈنٹس ہیں تو پرابلی مان لیجے ہماری تنخواہ سال میں پانچ لاکھ ہے تو مطلب پانچ لاکھ تو تھوڑی کم ہوتی مطلب یہ تھوڑی زیادہ ہے تو ہم یہ چاہیں گے کی اتنا انشورنس ہو کہ اگر مجھے کوئی ڈیسیبیلٹی ہو جائے یا مطلب میں نہ رہوں تو تھوڑا بہت ان کو بعد میں سہارا ملتا رہے تو تھوڑا بہت انشورنس لینا تو مطلب it is very socially desirable it is a good social objective اگر صاحب ایک جو سوال آیا تھا کہ جب آٹھ تیزی لوگوں کے لیے سب کچھ ہے پھر ٹیکس سسٹم کی ضرورت کا اتنی قواہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے دیکھئے ایک مالوں گھر میں پتا جی بہت پیسہ کماتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کام نہ کریں اس کو آسان بہت سمجھے تو دیکھئے کسی بھی سوسائیٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس چار پرسنٹ لوگ ریٹن بھڑتے ہیں اور چار پرسنٹ میں بھی جو ٹیکس دینے والے کیا بھل دو ہی پرسنٹ ہیں آدھے لوگ تو ریٹن بھڑتے ہیں وہ نیل کی بھڑتے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ کنٹریبوٹنگ تو اگر سب لوگ کنٹریبوٹ کریں گے تو تبھی ٹیکس کا ریٹ کم آئے گا آپ کو پتا ہوگا ہمارے یہاں پر ایک ٹائم ایسا نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو ٹیکس سا سلیب بھوجا دینا پڑے گا اور ٹیکس کمپلائنٹ سوائیٹی ایک نئی بنتی ہے جتنے بھی ڈیولپٹ نیشن ہے وہاں پہ جو ٹیکس کمپلائنٹس کا ریشو ہے it is more than 50% وہاں پچار پرسنٹ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں اور اس لئے وہاں پہ سلیب بھی کم ہوتے ہیں تو یہ بہت جوری ہے کہ ہر آدمی کو ٹیکس کمپلائنٹ بنایا جائے جن سر ایک اس میں ایک چیز اور جوڑوں گا سر جو سر نے کہا مطل صاحب نے دیکھیے کیا ہوتا ہے کئی چیزوں کا ہمیں کمپلائنٹ ٹاؤنس پہ دیکھنا ہوتا ہے ابھی مان لو آپ ڈیڑھ لاکھ روپے کا پی پی ایف جمع کروا رہے ہیں ہاں پہ آپ کو نو پرسنٹ کا بیاج ملتا ہے آپ اس پہ تیزار پہ ٹیکسی رو جاتے کھالی آپ اگر اس کی کیلکشن کیا کرتے ہیں کہ میرا بیاج باری پرسنٹ ہو گیا ریٹن بڑھ گئی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے سوشل سیکیورٹی ہو گئی آپ کے کوئی پرولوم ہے کبھی بڑاپے میں یا آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے آپ اس کو سیکیور کرتے ہیں اور ہر فیملی اس کو سیو کر کے چلتی ہے تو خالی کا انسیٹیو نہیں ہے یہ یہ ایک سوشل سیکیورٹی مست ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو تھوڑا سا ابھی چانس جلدی لے لیا تھوڑا لیٹ لینا چاہتا یا تو مجبوری تھی کہ ہم نے کورپیٹ کے لیے کچھ کیا ہے تو ہم نے کچھ دکھانا ہے کہ میرے کلاس کی لیے ہم نے کچھ کیا ہے تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے جین سیر دو اوروں آقلے میں دیکھ رہا تھا دیش میں چار فیزدی کے آسپاس موٹے طور پر ٹیکس پیئر ہیں اور جیسے کہ اگر صاحب نے ملکل ٹھیک آگی قریب پچاس سے ساٹھ فیزدی ہے جو کی نل یا پھر اس بریکٹ پر جو کی ٹیکس پیئر نہیں کرتا نہیں کہ دو سے سوا دو فیزدی لوگ ہی دیش میں ٹیکس پیئر کر رہے ہیں لگزری گاڑیوں کی سیل جس کی قیمت ساڑھے پانچ لاکھ سے اوپر ہے اس کی سیل ٹیکس پیئر کی سنخیہ سے چھے گنا زیادہ سالانہ جوین اور جویلری کے بزنس میں جو خرید فروغ تھے جو انڈیوزیل کے طور پر وہ بائیس فیزدی کیا ٹیکس جو سسٹم ہے کلیکشن کا یا پھر فرمولیشن کا وہاں پر بگلاؤ کی ضرورت نہ کی ٹیکس لیڈ میں اگر ہم اس دائرے کو واقعی حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھئے اس میں سکشنا صاحب اس کے لیے جواب دینے میں زیادہ سکشن ہوں گے لیکن جو لگزری کارز ہیں اس میں اگر آپ چھانوین کریں تو ادھیک تر جو ہیں کمپنیوں کے نام پر خریدے جاتے ہیں اور ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں نیجی گاڑی کے طور پر یہ ایک عام انبھاو رہا ہے جیمس ان جویلری میں بھی ایک پرشن یہ اتپن ہوتا ہے کہ اس میں کتنے آپ کے بینکنگ سسٹم کے مادھیم سے ہو رہے ہیں ٹرانزیکشنز اور کتنے کیش کے بیسیز آج بھی ہم جتنی کوششت ہماری سرکار کی اور سے ہو رہی ہے لیکن ہم کیش ایکانومی کو ہٹا نہیں پائیں تو یہ تو ہے ہی اور جیسے جیسے ٹیکس کمپلائنس بڑھے گا کیش کا استعمال کم ہوگا اتنا پھر ہمارا ٹیکس کمپلائنس بھی بڑھے گا اور ایک بات جو سنجی جی نے کی یہ بات صحیح ہے میں اس سے سہمت ہوں کہ ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے ریالٹی سیکٹر کو اس سے اس میں جو آنے والے دنوں میں اگر یہ پرنالی برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں جو ایک لوگوں میں انکلینیشن رہتا ہے یوہا ورگ میں کہ ہم ایک مکان خریدیں اور اس کے لیے پلاننگ کریں اس میں کچھ حراث ہوگا اس میں اتنا انکلینیشن نہیں رہے گا تو دیکھئے ایک چیز ہے اس بجٹ میں اور ویت منتری جی نے اس کو سپشت بھی کیا ہے کہ دو کمپیٹنگ کلیمز ہیں ایک ہمارا ڈیمانڈ گھٹ رہا ہے یا سٹیگنٹ ہے اس میں ہمارا چاہیے ایسے ہم لوگوں کے ہاتھ میں ڈال دے کہ آپ کو ایگزیمشن کے لیے اور فورس سیونگز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ میں زیادہ پیسے ہوں گے تو ایک اس کا ارث یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ خرچ کریں گے یہ انفرنس نکل سکتا ہے دوسرا ہے کہ لانگ ٹرم سیونگز جو آپ کے ہوسنگ کے مادہم سے پی پی ایف کے مادہم سے جی پی ایف کے مادہم سے بات ہے اور انت میں یہ میں کہنا چاہوں گا آپ نے جو کہا چھے سلاب اور کمپلکیشنز اس میں یہ بات تو صحیح ہے کہ جتنا آپ ایک سرٹن لیول تک آپ ٹیکس گھٹائیں گے ڈائریک ٹیکس میں آپ کے کمپلائنس کا چانسز بڑھتا ہے یہ ایک انوبھاو رہا ہے وشو میں ہی سارے وکسید دیشوں میں بھی رہا ہے تو ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جو کمپیوٹرائزیشن ہو رہا ہے ای ایسیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے انکم ٹیکس میں ای اپیل کی بھی بات ہو رہی ہے یہ سارے قدم جو ہیں اس اور جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک سال میں تو نہیں ہو سکے گا لیکن آنے والے دنوں میں اس میں ہم پرگتی ضرور کریں گے سرسینہ صاحب جو دو میں نے آنکھلے بتائے اگر وہ واقعی حقیقت ہیں حالانکہ کیونکہ یہ پشت آنکھ لیں سرکاری آنکھ لیں نہیں ہیں کار سیلز اور جیمنٹ جولی کا جو ریوینیو میں کہوں گی ٹرانزیکشن ہوتا ہے سال آنہ اور ٹیکس پیئر کی سنخیہ دو سوا دو فیز دی کیا اس پر جو ریال میں حلق صاحب نے کہا کہ جو کی نبوے فیز دی پورا پے کرتے ہیں یہ دائرہ آخر بڑھے گا کیسی ہے اور کیا سلاپ کے ذریعے ہم غلط دوا کے ذریعے ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کو اس کی جڑ کہاں پر ہے اور کہاں پر وار کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ٹیکس کمپلائنٹ سوسائٹی بنانی ہے جو لائے وائیڈنگ ہو کیونکہ ٹیکس پیئر اتنے زیادہ ہیں مالی جے سڑھے آٹھ کروڑ ٹیکس پیئر ہیں ہم لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ آنا چاہیے کہ ہم لوگ ٹیکس کمپلائنٹ ہوں ہم لوگ جو ہیں وہ لائے وائیڈنگ ہو جتنا ہمیں ٹیکس دینا چاہیے اتنا ہمیں ٹیکس دیں تو اس طرح کی اگر بھاونا جب تک نہیں آتی ہے تب تک جو ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اور جیسا جیسا آپ نے کہا جین صاحب نے جیسا کہا تو یہ جو ہے موسیلی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے ایک کمپنی جو ہے وہ سو کار بھی خریدتی ہے اوبر اور اولا وغیرہ ہیں وہ بھی جو ہے انسینٹیوائز کر کے نئی کارز کا پرچیز کرواتی ہیں تو اس پرکار سے مطلب کہ اس کو اگر آپ ٹیکس پیرز سے اور ٹیکس پیمنٹ سے لنک کرنا چاہیں تو یہ پرابیبلی جو ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہوگا جہاں تک یہ جویلری وغیرہ کا پرچیز ہے انڈیا میں جو ہے یہ جویلری کا بڑا شاک ہے اور لوگ اپنی کیپٹل میں سے جیسے شادی کسی کی ہو رہی ہے تو کیپٹل میں سے وہ جویلری کا پرچیز کریں گے ہو سکتا ہے وہ پرانا گولڈ بیچ کے نئے ریسائیکل کر رہے ہوں تو اس پرکار سے مطلب یہ جو آپ بتا رہے ہیں دھیرے دھیرے آئے گا اور ضرور آئے گا کیونکہ مطلب ہم لوگ جو انکم ٹیکس ریپارٹمنٹ ہے یہ نون انکروسیو جو سرولنس کرتا ہے جو جو یہ انفارمیشن ریٹرنس وغیرہ فائل ہوتے ہیں اس سے کافی سارے ایسے کیس سامنے آتے ہیں کہ آپ نے جو ہے پرپرٹی خریدی بتایا نہیں تو دھیرے دھیرے یہ بھی سسٹم سٹرانگ ہوگا اور اوپر سے لوگوں میں یہ لگے گا کی ہمیں جو ہے وہ پرپر ٹیکس دینا چاہیے تب ہی یہ جو ہے یہ والا جو ایویل ہے ٹیکس ایویزن کا یہ ختم پر لیکن پھر بھی ایک پوزٹیو یہ ہے کہ دوہزار نو میں ہمیں دیکھ رہے تھے قریب سالے تین کروڑ لوگ ٹیکس پے کر رہے تھے اور دوہزار انیس اٹھارہ جو پرانے دیوائز جانک لے آئیں گے حالاکہ ایک بات اور آپ سے جوڑنا ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ دوہزار چار میں سن دوہزار چار میں پہلی بار ایک لاکھ کروڑ کے اوپر کا ٹیکس کلیکشن ہوا ہے آج دوہزار بیس میں ٹیکس کلیکشن تھوڑا کم ہوتا ہے بٹ بارہ لاکھ کروڑ تو بارہ گناہ ٹیکس کلیکشن بڑھا ہے لیکن اگر آپ ایک نومی کو دیکھئے تو کیا ہم لوگ ایک نومی بارہ گناہ بڑھی ہے نہیں بڑھی ہے کیونکہ جی ڈی پی کا گروہ سات آٹھ پرسنٹ ہے تو دگنی ہوئی ہے چوبنی ہوئی ہے لیکن کسی چانس سے بھی بارہ گناہ نہیں بڑھی ہے تو مطلب ٹیکس کلیکشن ریل ٹرمز میں بھی کافی بڑھ رہا ہے سیدھا اس کا سنبھن جی ڈی پی کے ساتھ دیش میں جب جی ڈی یا نرکاز در زیادہ ہوگی ٹیکس کلیشن زیادہ ہوگا جب منافع ہوگا اس پورے سسٹم کے بیش میں کیا اور صدہار ہے جن کی ضرورت ہے اگر اس پورے ٹیکس سلاب کو دیکھے یا اسی کو ہم آگے کنٹینیو کرنا چاہیں دیکھیں آپ نے بہت اچھی چیز بولی کہ ہمیں صدہار کی طرف بڑھنا چاہی ہے گورنمنٹ نے ایک نیا سلاب نکال ہے نیا سلاب میں دیکھیں گے اس سال کے کتنا بینیفٹ کس ہوگا جیسے کہیں نہ کہیں سب آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے چرچہ میں دیکھا کہ ہم سوشل سیکیورٹی بینیفٹ کو آوائیڈ کر رہے ہیں یا پھر ہم اسے نہیں دے پا رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی ان سب چیزوں کو انیلائز کرے گی ہو سکتا ہے آگے آنے والے بجٹوں میں آپ دیکھیں کہ گھر کے لئے جو دیڈکشن ہے وہ allow کی جائے پلس ہماری جو پی 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 ایک بی 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 لگو کی اور مہا پر ٹیک سیوینگ کے آپشن بھی پاس ہوتے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہے جو اتنی ساری آپشن تھے جس میں سب لوگ کئی نا کئی ڈالے جا رہے تھے اور کئی نا کئی سب بھی بن جاتے مجھے ٹیکس بچانا ہے جیسی میں کمپنی میں جوائن کی مجھے پتہ لگا یہ چار انویسمنٹ کر رہا ہے میں نے تین میں بھی کر دیتا ہوں اس کو نادھیان دیتے ہوئے اس سے مجھے بینیفیٹ ہونے والا ہے فیوچر میں میرے کو کیا ریٹن ملنے والے ہیں بس ہم انویسمنٹ کر دیتے تھے تو وہ چیزیں ہو سکتا ہے آگے آنے والے بجٹوں میں ہم دیکھیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ ہوگا ہوگا ضرور کہ آپ کو حسنگ لون سے ریلیٹی ڈیڈکشن مل جائیں گی آپ کو پی 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 ایف ایلائی 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 بیسک جو فیسلیٹیز آپ آویل کرتے اس کو آیڈ کر نئے structure میں اور زیادہ لوگ بھی اس میں انٹرسٹی ہوں گے اور زیادہ بینیفٹ لے پائیں گے لیکن ابھی میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی صرف ایک سجھاو ہے یہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائل شاید گورنمنٹ کر کے دیکھ رہی ہے کیونکہ ابھی ان کے ہاتھ بہت ٹائٹ ہیں ان کے پاس زیادہ پیسہ باتنے بھی نہیں اور زیادہ آپ کو ٹیک بینیفٹ دے بھی نہیں سکتے تو یہ کہیں نہ بھی رہے لیکن جو واقعی انکم کر رہے وہ ٹیک سکتے دیکھو کبیندر جی اگر دنیا کے نقشے کو پچھلے پانچ سالوں میں اگر چانکے کار ساست پڑتے سار تو رہے ٹیک سکتنا ہونا چیئے مجھے ایسا رگتا ہے کہ جہاں پہ ٹیک ریٹ ہوگا وہ پندرہ بیس پرنگ کے آس پاس ہوگا کیونکہ جیسے مطلح نے کہ کچھ کمپل کمپلکیشن ہیں سرکا کے ہاتھ بنے کونسٹرینٹ کو پندرہ بیس پرنگ جو آپ نے کورپیٹ میں لائے ہو تو لوگ موٹیویٹ ہوں گے ٹیک کرنے کے لیے ایک کچھ ٹاکڑ اور بتاتا ہوں آپ کو آپ نے کار کی اور جویل رگی بات کی ہے دو کروڑ سے زیادہ لوگ ویدیش شیاترہ کرتے ہمارے یہاں پر ہر ہر سال اور ہم ٹیکس پی نہیں کرتے ہم ٹیکس نون کمپلینٹ سوزائیٹی سے ٹیکس کمپلینٹ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کمپلینٹ کو بڑھائیے ٹیکس پیر چارٹر کی بات کی ہے ہم ٹیکس پیر چارٹر رکھائیں جو ہوتی ہے آفیس کے آدم ہو سکے ٹھیک اور داری کے لئے ٹیکس دینے کی طرف بھی سوچیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹیکس سے رہت ملنی چاہیے ان ورگوں کو جو واقعی اس کے حق دار ہیں تو فلالا جتنا ہی تمسکار ہے